اے وطن اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن مش کو عمبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میری ولادت دیوبن دل سہارنپور یوپی میں ہوئی وہی دیوبن جہاں کا داراللوم دیوبن عالمی شہرت رکھتا ہے دیوبن میرا آبا و اجداد سے وطن ہے صدیوں سے ہمارے آبا و اجداد وہیں سے تعلق بہی کے رہنے والے تھے اور میرے دادا جناب مولانا محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ داراللوم دیوبند کے ہم عمر تھے یعنی جس زمانے میں داراللوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور قائم ہوا اسی زمانے میں ان کی ولادت ہوئی اور پھر وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی فارق تحصیل ہوئے پھر میرے والد ماجد مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی وہیں تعلیم حاصل کی اور وہاں کے جلیل القدر استاذ بھی بنے اور تمام علوم و فنون کے استاذ رہے پھر آخر میں حدیث کے دور حدیث کے استاذ تھے اور داراللوم دیوبند کا جو دارالالفتہ تھا اس کے صدر مفتی تھے میں نے اسی دارالفتہ میں تعلیم کا آغاز والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے قائدہ بغدادی سے شروع کیا تھا یا آغاز کیا تھا میرے مجھے اب اس مناظر میں یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ سن پینتالیس میں جب جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور اتیادی فوجوں کو فتح ہوئی اس کا جشن بھی داراللوم دیوبند میں جو منایا گیا اس کا جلوس بھی مجھے یاد ہے ہم بچے تھے اور اس جلوس میں ہم بھی شریک ہو گئے تھے بہت سیادیں اس زمانے سے وابستہ ہیں پھر ایک دن جبکہ میں داراللوم کے درجہی حفظ قرآن میں حفظ قرآن کرتا تھا دوپیر کو چھٹی ہوئی گھر واپس آیا تو وہاں والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتابوں کا ایک ادارہ دارالشاد کے نام سے قائم کر رکھا تھا کتابیں چھاپتے تھے دینی کتابیں اور پھر وہ ملک کے مختلف حصوں میں وہ جایا کرتی تھی اس ادارے کو چلانے میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے وہ معامن خصوصی تھے ہمارے بڑے بھائی جان جناہ محمد زکی کیفی مرہوم جو مشہور شائع ہوئے اور بعد میں پاکستان میں ان کا مجموع کلام کیفیات کے نام سے بھی شائع ہوا تو میں جب مدرسے سے دوپیر کو واپس آیا تو ان کی میز پر میں نے ایک تختی لگی ہوئی دیکھی سفید کاغذ اس پر چڑھا ہوا تھا اور نیلی رشنائی سے موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا پاکستان ہمارا ہے یہ پہلا موقع تھا جب لفظ پاکستان میں نے پڑھا اور سنا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا بس یہ آغاز تھا تحریک پاکستان کا اور یہی وہ زمانہ تھا جب والی صاحب رحمت العالی دارال علوم دیوبند سے مستعفی ہو کر تحریک پاکستان میں شب ورود مہنمک ہو گئے تھے شیخ الاسلام اللہ مشبہ رحمت صاحب عثمانی رحمت اللہ علی جو دارال علوم دیوبند کے بہت جلیل القدر استاذ تھے اور شیخ الاسلام تھے اپنے وقت کے اور دور حدیث کے عظیم مہدیس تھے استاذ تھے آلہ درجہ کے خطیب تھے اور اللہ تعالی نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا تمام اسلام علوم و فنون پر بڑی گہری نظر رکھنے والے اور دست رست رکھنے والے تھے وہ بھی ہماتن دارال علوم کے تحریک میں لگے اس طریقے سے کہ وہ بھی دارال علوم دیوبند سے مستعفی ہو گئے خلاصہ یہ کہ دارال علوم دیوبند کے اساتذہ میں سے جلیل القدر اساتذہ میں سے کئی حضرات تحریک پاکستان ہی کے خاطر مستعفی ہو کر اس تحریک میں شامل ہوئے اور مستعفی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دارال علوم میں رہتے ہوئے سیاسی مشاغل اور سیاسی کاموں کا کرنا یہ حضرات مناسب نہیں سمجھتے تھے اس سے طلبہ کے تعلیم میں نقصان ہونے کا اندیشہ تھا اس وجہ سے اور بھی کچھ سباب تھے اس واسطے دن رات یہ حضرات تحریک پاکستان کی جد جہد میں شریک ہوئے ہم نے بھی اچھا دیوبند میں اس وقت ہاں تین جماعتیں کام کر دیتے ایک جمعیت علماء اسلام اس کے بانی شیخ علیہ السلام اللہ مشریب ارحمہ صاحب اس وقت ارحمہ اللہ علیہ تھے اور اس کا آغاز ہوا ہے کلکتے سے اور پوری ملک گیر پیمانے پر اس نے اپنا کام شروع کیا تھا پوری متحدہ اندوستان میں اس کے شاخیں تھی کام ہو رہا تھا بڑے پیمانے پر کام یہ جمعیت علماء ہند کی بات دنی تھی جی ہاں جمعیت علماء ہند پہلے سے تھی جمعیت علماء اسلام قائم ہوئی اب جمعیت علماء ہند جو تھی وہ تحریک اسٹلا رہی تھی متحدہ اندوستان کی اور جمعیت علماء اسلام تحریک اسٹلا رہی تھی تقسیم ہند کی یہ بنیادی مسئلہ تھا یہ تو تین جماعتیں کام کر رہی تھی ایک شیخ علماء اسلام قائم کی انہی کا اس وقت ایک سامنے میرے سامنے ایک اختباس ہے شیخ علماء حضرت علماء اسلام 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 دار علم دیوبند میں اسٹماع عام سے خطاب فرمایا اگرچہ میں سیاست سے کنارہ کش ہو چکا تھا اور میری صحت بھی اتنے سخت اور صبر آزم کام کی اجازت نہیں دیتی لیکن اس ہند کے لئے علیہدہ وطن کی تحریک سے علیہدہ رہنا میرے لئے ممکن نہیں ہے پاکستان کے حصول کے لئے اگر مجھے اپنا خون بھی دینا پڑے تو میں اس سے بھی دریق نہیں کروں گا والی صاحب رحمت اللہ شیخ علیہ 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 عثی 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 تین حضرات نے بڑے پیمانے پر متحدہ اندوستان کے طول و عرض میں دورے کیے ہیں تقریریں کیے جلسے کیے ہیں دارلوم میں بھی جلسے ہوتے تھے اسی موضوع پر دارلوم دیوبند میں دیوبند میں ایک اور تحریک تھی اور وہ تقریب تمام شہروں میں ہوتی تھی مسلم لیگ کی مسلم لیگ اسٹوڈنس فیڈریشن مسلم اسٹوڈنس فیڈریشن یہ اس قسم کی یہ کالیجوں اور سکونوں کے لڑکوں طلبہ کی تنظیم تھی اور یہ بھی پورے تقریباً ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی دیوبند میں بھی ہمارے خاندان کے بہت سارے ناجوان بھی اس میں شامل تھے الحمدلللہ اور ان کے بھی جلوس نکلتے تھے آئے دن جلوس نکلتے تھے جلسے ہوتے تھے اور تیسری جماعت ہم نے دیوبند میں بچہ مسلم لیگ بنا رکھی تھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب پاکستان قائم ہوا سن اٹھالیس میں پاکستان ہم حجرت کر کے آئے تو میری عمر بار ماہ سال تھا تو ہم بچے تھے اس بچہ مسلم لیگ میں تقریباً چھے سو بچے شامل تھے اور ہم جلوس نکارہ کرتے تھے جمعہ کی نماز کے بات دارلوم دیوبند سے باہر شہر کے وسط میں مرکزی جام مسجد دارلوم مرکزی جام مسجد تھی دیوبند کی بہت بڑا استعمال اس میں ہوتا تھا جمعہ کا ہم جمعہ کی نماز وہیں پڑھا کرتے تھے سب حضرات وہیں پڑھتے تھے ہم بھی وہیں پڑھتے تھے سب جمعہ کی نماز پڑھ کر ہمارا جلوس نکلتا تھا بچہ مسلم لیک اس میں کئی سو بچے ہوتے تھے اور ہمارے نائرے ہوتے تھے لے کے رہیں گے پاکستان دے نہ پڑھے گا پاکستان بٹھ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان بنائیں گے اپنا سر کٹائیں گے پاکستان بنائیں گے مسلم مسلم بھائی بھائی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ادھر کانگریس کانگریسی بچوں کا بھی جلوس نکلتا تھا اور ان کا نعرے نعروں میں ایک نعرہ یہ ہندو مسلم بھائی بھائی اور ہمارا نعرہ مسلم مسلم بھائی بھائی یہ بنیادی اختلاف تھا مسلم لیگ اور کانگریس کا کانگریس کا نعرہ یہ تھا کہ ہندوستان کے تمام لوگ ایک قوم ہیں قائد آزم محمد علی جنہ اور ہمارے بزرگان دیوبنگ نے جن کا نام میں نے لیے یہ اس کو رد کیا اور اس کو کہا کہ نہیں ایک قوم نہیں ہے ایک ملت نہیں ہے ہندو مسلم قرآن نے واضح کر دیا ہے دو قوم ہیں پوری دنیا میں دو ملت ہیں سور تغاب ان کے شروع میں فرمایا کہ خلاق کم کافر ومن کم مومن ہم نے اللہ نے پیدا کیا اور تم میں سے کچھ لوگ کافر کچھ مومن ہیں پوری انسانیت ایک تھی آدم علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب اس کے اندر کفر کی درار پڑی انسانی عقوبت کو دو حسطوں میں تقسیم کر دیا تو مسلم الگ ہو گئے کافر الگ ہو گئے اور پھر یہ نزہ آج تک چلا رہا ہے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے کھل کر کہا کہ اگر اچھے تم میری قوم کے لوگ ہو لیکن اگر تم دین سے الگ ہو تو تمہارا دین الگ ہے میرا دین الگ ہے تو ہم ایک الگ ملت ہیں ہم الگ ایک قوم ہیں تو پاکستان ہم مسلمان اور غیر مسلم ایک قبری ہو سکتے ہندوستان کے تمام آبادی کے لوگ ایک قوم نہیں ہو سکتے مسلمان ایک الگ قوم ہیں قوم مرات ملت آج تو قوم کا لفظ دوسرے مانو ہم استعمال ہو لگ تو یہ الگ ملت ہے کفر پوری کی ایک ملت ہے اور ایمان پوری ایک ملت ہے اس اس کا تقاضی یہ تھا کہ جب ہندوستان آزاد ہو تو یہاں مسلم اکثریت کے علاقوں میں ان کے آزاد ملت ہے اور یہ کوئی معقول بات نہیں تھی اور انصاف کے بات نہیں تھی کہ ہم انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندو وں کی غلامی میں آ جائیں ہندوستان میں ہندوستان کی مردم شماری اس زمانے میں چالیس کروڑ تھی اس میں دس کروڑ مسلمان تھے اور تیس کروڑ غیر مسلم تھے اور یہ بات تیج تھی کہ ہندوستان جب آزاد ہوگا کانگریز نے اس کے اپنے منصور میں شامل کر رہا تھا کہ یہ جمہوری حکومت ہوگی اور سیکلر ہوگی اور سیکلر حکومت ہوتی تو آج اگر بنارہ مان لیا جاتا آج کراچی پر اور پاکستان کے تمام صوبوں پر حکومت ہندوستان کے موجودہ وزیراعظم کی ہوتی تو ہمارے ہمیں اللہ نے جو آزادی کے نیمہ تعطیٰ فرمائی چودہ کا سنوی سی 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 اس سے ہم محروم رہ جاتے اللہ تعالی نے پاکستان کو پاکستان کو قائم کیا ہاں ایک بات یہ ہوئی یہ بات بھی سامنے اچھا ہے اس وقت روزنا ماہ آج کے حضرات میرے سامنے وہ بھی ہیں جب مسلم لیگ کی تحریک قوت پکڑی تحریک نے اور یہ بات تقریباً سامنے آگئی کہ پاکستان بنائے بغیر چارہ ایک ار نہیں ہے اور مسلمانوں کی بھاری اکثریت انگریزی کی غلامی سے نکل کر ہندوستان کی اکثریت کی غلامی میں جانے کے لئے تیار نہیں ہے ہندووں کے غلامی میں جانے کے لئے تیار تو غفار خان نے خیبر پختون خواہ کے مشہور لیڈر اس زمانے کے نار پختون استان کے لگا دیا عجیب بات ہے کیا کہا انہوں نے کہ اگر پاکستان بنا تو ہم پختون استان الگ بنائیں گے کیونکہ پختون الگ ہوں میں مجھ قدرت اللہ شہاب کا ایک جمل یاد آ رہا ہے جو اس نے شہاب نام میں لکھا ہے کہ عجیب بینگا پن تھا ان کا غفار خان کا کہ جب تک پاکستان بننے کی امید نے قائم ہوئی تھی اور یقینی تقریبا ظن غالب نہیں ہوا تھا اس وقت تک ان کا نعرہ تھا کہ ہندوستان کے تمام لوگ ایک قوم ہیں تو ان کو پوری ہندوستان میں ایک قوم نظر آتی تھی جیسے ہی پاکستان کے وجود کا نمبر آیا تو ان کو دو دو قوم نظر آنے لگی بلکہ چار سار قوم نظر آنے لگی کہ ہر صوب آلہ قوم ہے سرد بھی ایک جب تک ہندووں کی ہمایت میں وہ بول رہے تھے تو پورے ہندوستان میں ان کو ایک قوم نظر آ رہی تھی اور جیسے پاکستان کا نام آیا اور امکان ہوا کہ پاکستان اب قائم ہونے ہی والا ہے تو یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ پختون امارا الگ ہونا چاہیے کیونکہ پختون الگ قوم ہیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور بہت بڑے پیمانے پر اس کو اٹھایا گیا صبح سرد میں اس کی تحریک چلائی گئی پختون استان کی تحریک قائد آزم محمد الی جنہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے شیخ الاسلام اللہ مرشب رحمہ صاحب عثمان رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ یہ معاملہ بڑا نازک آ گیا ہے ہاں اچھا اس میں پھر یہ تیہ ہوا جب یہ مطالبہ بڑھا تو حکومت ہند نے یہ تیہ کیا کہ یہ فیصل ریفرنڈم کے ذریعے سے کرائے جائے گا کہ صبح سرد پاکستان میں داخل ہو یا نہ ہو پختون استان الگ بنے یا نہیں ریفرنڈم سے تیہ ہوگا تو اس وقت اللہ مصد بیرام صاحب عثمان عرام اللہ سے درخواست کی قائد عظم حمد علی جنہ نے کہ اس میں ہمیں اس وقت پاکستان کو خیبر صبح سرد میں آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جس میں آپ کے شاگر دولمہ اکرام ہیں اور مذہبی لوگ ہیں دین پر دینے والے لوگ ہیں دین پر اسلام پر جانے قربان کرنے والے لوگ ہیں آپ ان کو جا کر ریفرینڈم کے لئے تیار کریں چنانچہ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ تقریباً سن چھہاریس کی بات ہوگی کہ اللہ مرشب رحمہ صاحب عثمان رحمت اللہ علی اور میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے اور میرے بڑے بھائی جان جناب محمد زکی کیفی بھی ان کے ساتھ تھے اور ہمارے دارولوم کے سابق نائب ناظم مولانا محمد مطین خطیب جو دارولوم دیوبندی کے علماء میں سے تھے وہاں کے خطیب تھے دیوبند کے وہ بھی جمعہ میں بہت بڑھ چڑک الحمدللہ حصہ لے رہے تھے غالباً یہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے اور ان اظرات نے پورے صوبہ سرط کا سخت گرمی کے زمانے میں دورہ کیا ہے آزاد قبائل کا اور گاؤں گاؤں گئے ہیں شہر شہر گاؤں گاؤں گئے ہیں اور وہاں لوگوں نے کہا ماں کے لوگوں پر خلاص یہ کہ الحمدللہ ریفرینڈم ہوا اور سوہ سرط کی اکثریت نے پاکستان کو تسلیم کیا اور پختورستان کو رد کر دی یہ بہت بڑی فتح تھی پاکستان کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اسی کے نتیجے میں پاکستان اگر یہ سوہ سرط شامل نہ ہوا تھا تو کیا صورت ہوا لگتی پاکستان کی الحمدللہ اس طریقے سے ہمارے بزرگان دیوبند کی مسائی اور کوشش سے پختورستان کا فطرہ ہٹا اور الحمدللہ پاکستان بنا جس کا حاصل یہ تھا کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان ایک قوم ہیں ایک ملت ہیں یہ اس ایسیس یہ نظریہ جو دو قومی نظریہ یہ دو قومی نظریہ کہلاتا ہے درحقیقت یہ دو ملی نظریہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کے جہاں بھی مسلمان کہیں آباد ہیں دنیا بھر میں چاہے وہ کسی علاقے کے رہنے والے ہوں کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں ان کی کوئی بھی زبان ہو وہ سب ایک قوم ہیں کالے گورے سب ایک ہیں اور یہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ نے تعلیم دی تھی کہ گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے تم میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی وہ ہے جو سب زیادہ تقوی والا ہے اور اسی کی بنیاد پر عزت ہے انما القرآن نے اعلان کہ انما المؤمنون اخوہ دنیا کے تبا مؤمنین بھائی ہیں بھائی بھائی ہیں یہ ہمارا دو قومی نظریہ ہے مسلم مسلم بھائی جو ہمارے بزرگوں نے نعرے لگوائی تھے ہم جلسے بھی کیا کرتے تھے ہمارے بزرگوں میں تقرید لکھ کر دیتے تھے ہم یاد کر لیتے تھے پھر تقرید کرتے تھے ایک بات یہاں پر ضروری ہے اور شارت آج کل اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ دو قومی نظریہ کا مطلب کیا ہے بعض لوگ اس کا تصور یہ سمجھتے ہیں کہ دو قومی نظریہ کا مطلب یہ کہ مسلمان قوم ہیں کافر قوم ہیں ان سے لڑتے ہی رہو ہمیشہ کیونکہ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ مطلب نہیں یہ دو قومی نظریہ کا کہ ہم دوسری قوموں سے دوسری ملتوں سے دوسرے مذہب کے لوگوں سے لڑتے رہیں قرآن کریم کی بعض آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے بعض احادیث سے بھی بعض مستشریقین نے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی کہ اسلام تو بس یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے گلے کٹے جائیں اور زبردستی مسلمان بنایا جائیں لوگوں اور جہاد اسی بات فرض کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے اور جب تک دنیا بھر کے لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے امن امان 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 کو قائم نہیں کرنے دیں گے لڑتے رہیں گے یہ بالکل غلط ہے پرلے درجے کی گمراہی ہے اور یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو قرآن کریم کی تعلیمات سے اور قرآن کریم کے آلات سے بالکل نواقف ہو یہ دھوکہ دینا چاہتا اسلام نے اسلام امن امان کا مذہب ہے سلامتی کا دین ہے اور اس میں بے وجہ لڑنے لڑانے کا کوئی تصور نہیں ہے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا فَإِذَنْ سَخَلْسَ أَلَقَلْ أَسْرُ لُنُمُ فَقْطَلُ مُشْرِقِينَ اَسْوْ بِلَتْتُمُ مُشْرِقِينَ کو قتل کرو ان کو پاؤ بعض لوگ اس آیت کو سامنے رکھتے سمجھتے ان مچلہ نکالتے کہ تمام کافر لڑو قتل کرو حالکہ یہ خاص ان مُشْرِقِين کے بارے میں تھا جو حربین شریفین میں اور حجاز میں تھے کیونکہ وہ چھامنی تھی اسلام کی اور دنیا کے باقی تمام غیر مسلموں کے لئے قرآن کریم نے خود راستے نکالے تھے ایک یہ کہ تم صلح کرو فَإِن جَنَهُ الْإِسْلَمِ فَجَنَحَ لَهَا اگر دوسری قوموں کے لوگ تمہارے ساتھ صلح کے لئے تیار ہوں مائل ہوں تو تم بھی آپ بھی ان سے صلح کر لی تو صلح کی ہدایت کی گئی اور مجھے صلح پر ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ چنانچہ صلح حدائبیہ بھی ہوئی کسی کی مجھا حد پر ہوئی مجھا 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 صلح کے بارے اپنے ہندوستان کا عالمگیر اور انگزیب رحمت اللہ مغل بادشا تھے بادشا تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت اونچہ مقام علم دین میں بھی عطا فرما تھا اور تقوی بھی عطا فرما تھا وہ بزرگ آدمی تھے عجیب پورے خاندان کے مزاج سے مختلف تقریبا مختلف ان کے خلاف بغاوتیں بھی بہت ہوتی رہی ایک بہت بڑا راجہ تھا ہندوستان کا اس سے لڑائی ہوئی تو اب مجھے اس کا نام یاد نہیں آرہا بمبئی کا ائرپورٹ غالبا مند بمبئی کا ائرپورٹ یا بحری اڈا اس کے نام سے ہے اسی راجہ کے نام سے مجھے اب اس وقت نام یاد نہیں بڑا راجہ تھا عالمگیر رحمت اللہ سے جنگ ہوئی جنگ کے دوران اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ رسط ختم ہو گئی کھانی پینے کا سامان ختم ہو گئی اتنی بڑی فوج پڑی ہو یہ مقابلے پر دشمن کے مسلمان وں کے مقابلے پر اور کھانی پینے کا سامان نہیں اور کوئی ذریعہ ایسا بھی نہیں رہا کہ ان کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے کہ راجہ بہت پریشان ہوا اپنی ماں بہت سمجھدار تھی تعلیم یافتہ تھی ماں سے مشورہ کیا ماں نے عجیب مشورہ دیا ماں نے کہا کہ تم اور انگزیب عالمگیر سے مشورہ کرو اپنی سلجن کا اپنے دشمن سے مشورہ کرو عالمگیر سے مشورہ کرو اور انگزیب سے وہ تو میرا دشمن ہے جنگ تو اسی سے ہے اور اسلامی تعلیمات میں میں نے پڑھا ہے کہ مشورہ ایک امانت ہوتی ہے جس چیز کو مشورہ والے کی خیرخواہی کی بات سمجھتا ہو تو مشورہ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہی مشورہ دے تمہیں مشورہ وہ غلط نہیں دے گا تمہاری ہمدردی میں دے پکا مسلمان ہے یہ عجیب و غریب مشورہ ماں نے دیا بات دل میں اس کے اتر گئی کہ ماں سچ کہہ رہی ہے یہ اورنگزیب سچا مسلمان ہے مشورہ کیا میلچی بھیجے مشورہ ہوا تو اورنگزیب نے مشورہ دیا کہ چونکہ آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا مانت ہے تو آپ کے خیر خواہی کا مشورہ دیتا ہوں کہ تم مجھ سے صلاح کر لو حالانکہ اس وقت وہ بلکل ان کو ختم کر سکتا تھا رسد نہیں تھی بہترین موقع تھا ان کو ختم کر لیکن چونکہ اس نے مشورہ کر لیا اب ذمہ داری ہو گئی کہ مشورہ وہ دے جس میں ان کے تم مجھ سے صلاح کر لو وہ تو خوشی سے پھولا نہیں سمایا کہا کہ دس سال کی دس سال کی سما کر لو وہ تو پھولا نہیں سمایا اور صلاح ہو گئی اور اور رنگزے والمگیر رحمت اللہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا باپ سکھا وزیروں نے عرض کی جا پانا یہ آپ نے کیا کیا جیتی ہوئی جنگ کو ہرا دیا ختم کر دیا فرمایا کہ میں نے برا نیک اچھا کیا کیونکہ قرآن نے کہا وصل ہو خیر صلاح اچھی چیز ہے میں نے خیر کو اختیار کیا قرآن کریم وصل ہو خیر فرما اچھی چیز تو کسی نے کہا اچھا صلاح کر نہیں تھی تو اتنے دس سال کی صلاح کیوں کی آرزی صلاح کر لیتے کچھ دنوں کی فرمایا کہ صلح حدائبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے دس سال کی تھی میں نے اس سنت پر عمل کیا تو دیکھیں دو قومی نظریہ کے خلاف نہیں ہے صلاح اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مائل ہو جائیں کفار صلاح کی طرف تو صلاح کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے صلح حدائبیہ کی مصداق مدینہ کیا دوسری جگہ فرمایا قرآن کریم ہی نے اگر مشرقین میں سے کوئی آدمی تمہارے سے کوئی اجازت طلب کر سلامتی طلب کر آپ کے ملک میں آنے چاہے آپ کے پاس آنے چاہے تو آپ نے پر آنے دو اس کو تاکہ اللہ کا کلام سن لے آ کر یہاں آئے گا مسلمان ملکی باتیں سنے گا ہو سکتا اللہ تعالی اس کو اجازت دے دیں تو کافروں کو اس کی بھی اجازت ہے کہ ہم سے اجازت لے کر قانونی طریقے سے ہمارے پاکستان میں آئیں پھر ان کے جان و مال اور عبرو کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہو جائے گی چلانچہ فرما کہ آپ ان کو امان دے دیجئے امان دینے کا مطلب ہے کہ ان کے جان و مال اور عبرو کی حفاظت کہ آپ ذمہ داری لے دیجئے حتی رسمان کلام اللہ پھر ان کو واپس محفوظ جگہ پر ان کو پہنچا دیجئے مطلب ہے کہ جب تک آپ محفوظ جگہ تک ان کو پہنچانے کا راستہ نہیں نکالتے اس وقت تک آپ کی ذمہ داری ہے اس کے جان و مال اور عبرو کی حفاظت تو دو قومی نظریہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے قوموں کے لوگ اگر ہمارے ملک میں آئیں تو ہم ان کی جان و مال اور عبرو کی حفاظت نہ کریں ہماری ذمہ داری ہے تیسری جگہ قرآن کریم نے سور توبہ ہی میں ارشاد فرمایا کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ تم قدال کرو کفار سے اگر وہ صلاح بھی نہیں کرتے اور ہم سے امان بھی نہیں طلب کرتے تو تم قدال کر سکتے لیکن اگر وہ تمہیں ٹیکس دینے کے لئے تیار ہو جائیں جزیہ دینے کے لئے تیار ہو جائیں تو ان کو ان کے مذہب پر رہنے اور جزیہ کا مطلب ایدین وہم ساغیرون حتی جزیہ تا ایدین وہم ساغیرون وہ آپ کی طاقت کو آپ کے اقتدار کو تسلیم کر کے جزیہ کا ٹیکس ادا کریں آپ کے قوانین کو مان کر تو آپ کے ملک میں جو لوگ غیر مسلم ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں پہلی بات جو تھی مسالحات کی وہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کے بارے میں تھی دوسری جو بات تھی امن کے ساتھ ان کو آنے کی اجادت دینی کہ یہ بھی دوسرے ملکوں کے لوگوں کی تھی اب یہ اپنے ملکوں کی بات اپنے ملک کے لوگ اپنے ہمارے شہری ہیں پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کو جاتا ہے معمولی بات نہیں اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ضمی کے حقوق کو تلف کیا نقصان کیا تو میں آخرت میں اس کی طرف سے لڑوں گا تو ضمی کے حقوق ہیں لیکن شرط یہ کہ وہ ہمارے قمانوں کو مان لیں ہماری حکومت کو تسلیب کرے ہماری رسول کو تسلیب کرے وہ بھی پبلک لا میں اور پرسنل لا میں وہ آزاد ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق فیصلے کریں ہم اپنے مذہب کے مطابق کریں تو دو قومی نظریہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے ملک میں غیر مسلموں کو برداشت نہ کیا جائے نہیں بلکہ ان کے تمام جان و مال اور عبر کی افاظت ہماری ذمہ داری ہے اور ان کو کھلی آزادی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی دی جائے گی ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا بھی ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہوگا اور ہمارے دستور نے ان تمام چیزوں کے الحمدللہ ان سب چیزوں کی زمانہ دے رکھی تو یہ دو قومی نجریہ تھا جس پر پاکستان بنا اور سن اٹھالیس میں جب ہم حجرت کر کے ہم پاکستان آئے ہیں تو الحمدللہ یہ قوم اس وقت کیفیت یہ تھی ہماری بطن کی کہ یہاں نہ کوئی حضب اختلاف تھا نہ کوئی مخالب پارٹی دو جماعتیں تھی ایک مسلم لی ایک شیخ علامت صاحب علامت اللہ علیہ کے قائم کرتا جمع علامت علیہ اور کوئی تنظیم نہ کوئی تنظیم تھی نہ کوئی جماعت تھی امن امان تھا اتحاد تھا اور سب لوگ پاکستان پر اپنی جانے قربان کرنے کے لئے تیار تھے اور اسی زمانے نمازوں میں اس کے خلاف قرار دادے پاس ہو رہی تھی تقریریں ہو رہی تھی جلوس نکل رہی تھی اور اسی زمانے میں کشمیر کا جہاد چل رہا تھا اور پوری قوم متحد تھی قائد اعظم محمد علی جنہ کی قیادت میں اور وزیرات املیاء قدل خان مرہوم کے قیادت میں یہاں ایک بات اور بھی میں ارز کر دوں لیاقہ دلی صاحب کا نام آ گیا مرہوم خان صاحب دلی خان لیاقہ دل خان مرہوم پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے یہ رہنے والے یہ رہنے والے تو مجھے نہیں معلوم کہاں کہ تھے اندوستانی یو بھی ان کی مہادری زبان اردو تھی دیوبند کے قریب ایک دلہ مظفر ناگر تھا وہاں سے یہ الیکشن کے لئے کھڑے ہوئے تھے متملی کی طرف سے جب الیکشن ہوا ہے عبام سے پوچھنے کے لئے کہ لوگ متملی کا ساتھ دیتے ہیں مسلمان یا کانگریز کا ساتھ دیتے ہیں تو اس میں الیکشن میں کھڑے ہوئے لیاقت خان مرہوم دیوبند کے قریب مظفر ناگر کے تھے اور اسی علاقے میں وہاں کھڑے ہوئے تھے اور دیوبند بھی ان کے حلقہ انتخاب کا حصہ تھا تو مجھے آج تک یاد ہے میری پھوپیزاد بھائی مولانا حامید حسن صاحب جو دار علم دیوبند کے فارق تحصیل تھے نوجوان تھے سہر زیلہ سارنپور ہمارے دیوبند کا زیلہ سارنپور تھا وہاں سے آئے تو ایک بندل لے کر آئے تھے پوسٹروں کا وہ ایک بڑا پوسٹر تھا جس پر لکھا ہوا تھا کانگریز کی حمارت کفر کی حمارت ہے اور والی صاحب کا ناہ تو مفتی آزم پاکستان مفتی عمر شفی صاحب رہم یہ والی صاحب کا فتوہ تھا اور وہاں یہ جگہ جگہ لگایا گیا لہرائیا گیا لیا قدل خان مغروم جب وزیر آزم بن گئے اچھا پھر وہ جیتے وہاں سے جب وزیر آزم بن گئے تو وہ اس بات کا احساس کرتے تھے کہ یہ ان حضرات کی نے کتنے آسات دیا تھا پاکستان کے وہاں الحمدللہ ہمارے ان بزرگوں کا تحریک پاکستان اور قیام پاکستان میں بہت بڑا حصہ ہے اللہ تعالی ان حضرات کی برکتوں سے ہمیں سب کو مالا مال فرمائے اور آج پھر پاکستان میں الحمدللہ چودہ اگست آ رہی ہے اور یہ وہ دن ہے دیکھیں اللہ تعالی کی طرف سے کیسے فیصلے ہوتے ہیں کہ ستائیس میں شب تھی رمضان کی اور رمضان کا آخری جمعہ تھا جب پاکستان بجا اللہ اکبر ہم تو دیوبند میں تھے اور اخبارات اور ریڈیو پر ہم بڑے شوق سے یہاں کے خبریں سنتے اور دیکھتے تھے اخبارات تو پڑھنے کے ہمارے اندر شیح سلا اتنی ہوگی اس زمانے میں پڑھ لیتے تھے لیکن ریڈیو سنا کرتے تھے لیاقت قائدازم رحمت اللہ مرہوم رہے شیخ السلام اللہ مشرب رحمت عثمان رحمت اللہ سے درخواست کی کہ پاکستان کا جھنڈہ آپ لے رہے ہیں چودہ آگست کو دار الحکومت کراچی بنایا گیا یہی کا گورنر جنرل ہاؤس تھا اس وقت جو آج یہاں گورنر ہاؤس کہلاتا ہے قائدازم اس میں رہیش پذیر تھے اور قومی اسمبلی جو آج یہاں سندھ اسمبلی ہے اس وقت یہ قومی اسمبلی تھی تو اس پر جھنڈا قائدان مرہوم کے کہنے پر شیخ اسلام علیہ عمر عثمان ہی نے لے رہا ہے اور ڈھاکہ میں جھنڈا حضرت مولانا زفر عمر صاحب تھانوی عثمان عرامت اللہ نے لے رہا ہے جو بڑے جلی القدر محدث جن کے مشہور کتاب علا صنعہ نے جو آج کل تمام عربی ممالک میں بہت قدر قدر کی نگاہ سے پڑھی جاتی ہے تو ہم مشہور علماء اس کو مولانا زفر عمر صاحب تھانوی عثمان عرامت اللہ علیہ تو یہ حضرت تھانوی عرامت اللہ علیہ کے استذاری بھی تھی ان سے اور حکیم علمہ حضرت مولان عمر صاحب تھانوی عرامت اللہ پوری طرح تحریک پاکستان کی سرپرستی فرما رہے تھے علمی اعتبار سے اور اپنے تلام عزا کو بتا رہے تھے تو پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے شیخ علیہ ملہ عمر عمر صاحب عثمان نے کراچی میں اور مولان عمر صاحب تھانوی عثمان عمر علیہ نے دھاکہ میں لہرائے تھا الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کی برکات ہے اللہ تعالی جھنڈے کی حفاظت فرمائے دنیا ہمارے وطن سے دو وجہ سے دشمن ہیں ہماری مسلمان وں کے جو لوگ دشمن ہیں وہ ہماری دو پاکستان کے سب زیادہ دشمن ہیں میں تو محسوس کرتا ہوں کہ سب زیادہ دشمن نہیں ان کو پاکستان سے ایک حیث سے اگر دیکھا جائے اور اس کی وجہ دو ہیں ایک ہمارا قصور یہ کہ ہم دنیا بر کے مسلمانوں کو بھائی بھائی کہتے ہیں افغانستان میں روسیوں نے حملہ کیا تو تیس لاکھ مجاہد افغانستان کے مہادرین کو پناہ پاکستان نے دی ہندوستان میں مسلمانوں پر قیامت توڑی گئی مرشد کی پنجاب میں اور دیلی میں قتل عام ہوا مسلمانوں کا مسلمانوں کو پناہ پاکستان نے دی افغانستان کے مجلومین کو پناہ پاکستان نے دی برما میں آپ سے تقریب چالیس سال ہونے کو آ رہے ہیں وہ کمیونسٹ فوجی حکومت آئی اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا وہاں کی بہت بڑی تعداد ہجرت کر کے پاکستان پہنچی پاکستان نے ان کو مدد کی آج ہمارے اردگرد میں ساری برمی کالونیاں جو ہیں کراچی میں یہ انہیں مہاجرین سے آباد ہیں یہ بھی میرے سامنے جو بیٹے ہوئے اس وقت یہ بھی ان کے ولاد ہیں تو یہ برما کے لوگوں کو پناہ پاکستان نے دی تو غرض یہ کہ جہاں جہاں مسلمانوں پر کبھی کوئی آفر ٹوٹی ہے پناہ پاکستان نے دی کیونکہ پاکستان اپنے مقصد وجود اس کا یہ ہے کہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر اگر کوئی قیامت ٹوٹی کوئی محسطہ ہو رہا ہے ہماری سردیں بہت دور ہیں ہم ان سے کوئی مادی امداد عوام تو نہیں پہنچا سکتے لیکن ہمارے نظریہ کا تقاضی یہ ہے کہ تمام ممالک اسلامی مل کر دباؤ ڈالے اور اس ظلم مسلمانوں کی آزادی کے کوشش کریں وہ آئیسی اس معاملے میں فعال بنے اللہ تعالی ان کو توفیق دے مگر مشکل یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں یا تو احساس نہیں اور اگر احساس ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گردن دشمنوں کے قبضے میں ہیں جس دن ہم کچھ کوشش کریں گے تو اسی طرح مار دی جائیں جس طرح شاہ فیصل کو انہی کے خاندہ نے ایک آدمی نے گولی مار کر ختم کر دی تھا اس وجہ سے ہماری حکمران شیئر درتے ہیں یہ بات بھی سن لی جائیے بہت بڑے کام کی بات ہے جب میں پاکستان آیا تالیوین میں ایک زمان آتا بچپن کا جب کبھی کوئی اپنے دوستوں کو خط کی بات کہہ رہا ہوں تو اپنے نام کے ساتھ محمد رفی دیوبندی لکھتا تھا اور یہ سل چلتا رہا جہاں تک جمانی کا زمانہ آ گیا تالیو علمی کا زمانہ گزرا دار علم سے بارق تحصیل ہو گئے سنت بھی عالم ہونے کی مل گئی حتیٰ کہ لڑکپن میں شوق ہوتا ہے اپنے لیٹر ہیڈ بھی شاپ رکھ تھا دوستوں کو خط لکھ کرتے تھے محمد رفی دیوبندی اس نام سے چپا ہوا تھا والد صاحب رحم اللہ علیہ نے مجھے منع نہیں کیا اور مجھے حق تھا کہ میں آپ کو دیوبند دیکھوں کیونکہ میں رہنے والا دیوبند کا تھا میرا آبا وعداد دیوبند کے تھے میں نے تعلیم دیوبند میں حاصل کی تھی بچپن میرا وہیں گزراتا لیکن جب مجھے والد صاحب رحم اللہ علیہ نے دار علیہ مقرر کیا باقاعدہ مجھے تقرر کیا کہ کتابیں پڑھا ہو گئے تو مجھ سے فرما وہ یاد رکھنے کی بات ہے یہ اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے فرما کہ تم اپنے نام کے ساتھ دیوبند مت لکھا کرو اس میں تحذب کی بدبو آتی ہے تحذب کی بو آتی ہے تحذب کہتے ہیں فرقواریت کو فرقواریت کے بدبو آتی ہے اپنے نام کے ساتھ دیوبند مت لکھا کرو کیونکہ دیوبندی کوئی الگ فرقہ نہیں ہے کوئی الگ مسئلک نہیں ہے وہی تمام اہل سنت والجماعت کا مسئلک ہے وہی دیوبند کا مسئلک ہے تو تم اپنے نام کے ساتھ دیوبند مت لکھا کرو اس وقت میں دیوبند لکھنا تو چھوڑ دیا اب عادت پڑی ہوئی تھی کہ نام کچھ نہ کچھ تو لکھیں تو والی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے میرے والد ماجد کے نام سے اس میں والی صاحب نے اپنا نسب نام کے لکھتے تھے حضرت منظر فراب صاحب تھان بھی عثمان بھی اپنے نام کے خود تو نہیں لکھتے تھے لیکن دوسرے لکھا کرتے تھے تو عثمان ہی اس وجہ سے ہیں جہاں تک میرا مطالعہ قائد میں جب یہاں آیا ہوں تو قائد آزم حجات تھے چنہر تالیس میں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ زیارت میں رہتے تھے بیماری کی ویلے سے اور ہمارا قیام کراچی میں عبداللہ حارون روڈ پڑھ تھا جس کا نام اس دمانے میں وکٹوریا روڈ تھا اور یہ کراچی کا پوشترین علاقہ تھا بہترین علاقہ تھا اور یہاں زیادہ تر آبادی پارسیوں کی اور یوروپین لوگوں کی تھی اور اسی پر آگے جانے کے بعد علاقہ مغلوم کے کوٹی تھی اور اسی بلکو برابر میں پیشے اس کے تقریبا گورنر جنرل ہاؤس تھا جس میں قائد آزم مدلی جنرل رہتے تھے جو آج کل گورنر ہاؤس ہے تو قائد آزم کی گاڑی ہم تیسری منزل پر رہتے تھے تو جتنی گاڑیاں گزرتی تھیں سرکاری افتران کی وزارہ کی اور غیر ملکی وزارہ اور گمرانوں کی وہ سب ہمارے گھر کے نیچے سڑک وکٹوریا روڈ سے گزرتی تھیں تو آج کل عبدالل حرون روڈ ہے تو بار بار لیاقت مرہوم کو گزرتے دیکھتے تھے قائد آزم محمد مرہوم وہاں تھے زیارت میں تو ایک دن یہ ہوا کہ کراچی میں جہازوں کے ذریعے سے ہینڈ بل پھیکے گئے اڑھائے گئے ہم بچے تھے ہم لڑکپن تھا دیکھا تو اس میں یہ تھا کہ قائد آزم کراچی آ رہے ہیں ان کا استقبال کیا جائے حکومت پاکستان کے طرف سے چیف کمیسٹر بغیرہ ان کے طرف سے وہ اشتہار تھا چنانچہ ہم ان کے استقبال کے لیے یہاں سے گئے تھے میری ویدر ٹاور وہاں سے راستہ جاتا تھا یہ وہاں کا جو ائرپورٹ ہے ماری پور کی طرف تو وہاں تک ہم جا رہے تھے چلے تو اتنے میں قائد آزم کی گاڑی آگئی اور وہ تیزی سے گزر گئی تو ہم قائد آزم کو دیکھ نہیں سکے میں نے کبھی قائد آزم کو دیکھا نہیں چلے گئے غالباً اسی رات کوئی قصہ پیش آیا ایک دو رات کے بعد کہ انتقال ہو گیا ان کا یہ آخری آمد تھی وہاں سے پھر ان کے انتقال پر یہ ہوا کہ ہم جا قبلہ ان کی جاملہ مسجد میں قرآن کریم حفظ کیا کرتے تھے تو علام شیخ علیہ السلام مولانا احتسام اللہ صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ مشہور خطیب تھے پاکستان کے انہوں نے اپنے مکتب کے سب بچوں کو اور اسحادتہ کو لے کر ہم سب کو لے کر گئے وہ گورنر جنرل ہاؤس اور ہم نے جا کر وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی اور مہترم فاطمہ جنہ نے بھی اور اندر سے دیکھا قائد عظم کہاں سوتے تھے کہاں بیٹھتے تھے کس طرح کرتے تھے اور نماز جنازہ شیخ علیہ السلام اللہ مشہور خطیب رحمت اللہ صاحب عثبانی نے پڑھائی ہے الحمدللہ اور مہترم فاطمہ جنہ کی نماز جنازہ بھی والد صاحب رحمت اللہ جنہ نے پڑھائی ہے کراچی میں پھر لیاقت علی خان کا دور مجھے یاد ہے لیاقت علی خان جب قائد عظم کا جنازہ آنے والا تھا اور قبر کھد رہی تھی تو جاقت علی خان مرہوم جہاں آج یہ جاقت مزار قائد عظم ہے اس زمانے میں پہاڑیوں کا ایک مجموعہ سا تھا اور خوش پہاڑیاں ستی غیر آباد بلکوی غیر آباد علی خطا تو میں وہاں کھڑا ہوا تھا اللہ مشہور خطیب حمد صاحب عثبانی رحمت اللہ علی کے ساتھ والی صاحب کے ساتھ ہم آئے بہتے تو علی آقاد علی خان مرہوم آئے ایک پتھر پر بیچارے بیٹھ گئے تک گئے تھے غیر قبر خدائی کا انتظار انتظار کر رہے تھے سادگی کا زمانہ تھا اللہ مشہور خطیب حمد صاحب عثبانی رحمت اللہ علی نے نماز جنازہ پڑھائی علی آقاد علی خان مرہوم کسرت سے والی صاحب رحمت اللہ علی کو اور ان تمام باتیں تناہتے تھے اور ان کو مانتے ہیں لیاقائد آزم محمد علی جنہ اللہ مشہور خطیب حمد صاحب عثبانی کی ایسی تعظیم کرتے تھے جیسے کسی کوئی باپ اپنے باپ کی کرتا ہے لیاقہ دل خان مرہوم بھی کبھی یہ حال تھا ہمارے والی صاحب کے طاعت بھی ان کا تقریب ان یہ عمل تھا لیاقہ دل خان مرہوم کا لیکن لیاقہ دل خان مرہوم کو شہید کر دیا گیا انہوں نے اسلامی نظراتی بورڈ آف تعلیمات اسلام بنایا تھا جس کے اندر والی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے علامہ السلام صاحب ندوی اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو بعد میں ہم تلے گئے یہ سب ان کو جمع کیا تھا بہترین شخصیات کو اندرستان پاکستان کی جو تھی ان کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی بورڈ آف تعلیمات اسلام میں تاکہ یہ اسلامی دستور کا ابتدائی اصول مرتب کر کے پیش کریں چنانچہ ان حضرات نے تیار کیا لیکن صورتحال یہ تھی کہ ایک لابی تھی لیاقہ دلخان محروم کے زمانے ہی میں جو مسلسل دو دو مقاصل کے لیے کام کر رہی تھی ایک یہ کہ انگریزی بیوروکریسی کے افراد تھے یہ لوگ جو یہاں آ کر وزیر بن گئے تھے ان میں سر ان کا سر گھر ہو جو تھا غلام محمد وزیر خزانہ تھا یہ لابی کام کر رہی تھی اسلامی دستور کے خلاف لیاقہ دلخان مرہوم کے راہ میں مسلسل رکاوٹیں بن رہی تھی چنانچہ بنیادی حصولوں کی کامیٹی نے جب اپنی ریپورٹ پیش کی تستور کے لیے اس میں وہ باتیں نہیں آئیں جو ریپورٹ اسلام نے پیش کی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے جو کچھ کہا تھا اس کے خلاف یہ آیا ہے بلکہ اسمبلی کے جو سیکرٹی ہوتے تھے اس زمانے میں کسی زمانے میں ہندوستان میں انہوں نے بچپن میں والی صاحب سے فارسی زبان پڑی اردو زبان پڑی تھی یا فارسی امتحان دینے کے لیے کسولی کشیملہ کے قریب ایک پہاڑی ہلی سٹیشن تھا وہاں والی صاحب گر میں گزارنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے پڑی تھی وہ یونیورسٹی اسمبلی کے سیکرٹی تھے تو انہوں نے والی صاحب سے کہا حضرت آپ سرکار کے آدمی آپ حکومت کے خلاف بیان دے دیا تو والی صاحب نے کہا کہ میں نے بیان دے دیا ہے اس کی وجہ ہے وہ یہ کہ مجھے اس پوری لباس میں پہننے میں اتنے پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے جتنے میں آپ کی جوتے آتے ہیں تو مجھے اس اللہونس کی ضرورت نہیں ہے اس اللہونس کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے خرچے میرے اتنے ایسے کر رکھے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ کو اپنی سوٹ بوٹ کے لیے تو پیسوں کی ضرورت ہوگی مجھے اپنے پیسے کے لیے ضرورت نہیں ہے میں تو اس طفح جن میں رکھتا ہوں اور نگال کی دکھائے کیا رکھا ہوا ہے جب میں دیکھوں گا کہ میں اپنے زمین کے مطابعہ کام نہیں کر سکتا اس طفح دے دوں خیر لیاقت خان مرہوم سے بات کی گئی تو انہوں نے بھی اس پر اپنے پریشانی کا اظہار کیا یہاں تک کہ یہ مخمس میں تھے جاقت خان مرہوم اس دواوں میں مخمس میں تو میں نہیں کہتا لیکن دوا میں تھے تو آخر کار شیخ علیہ مرشب رحمہ صاحب عصب رحمت اللہ نے لیاقت خان مرہوم سے ملاقات کی اور والد صاحب رحمت علیہ اور سب اپنے ساتھ جو مشورے کے بعد اور ان سے کہا کہ اچھا قرارداد مقاصد تیار کی غلط رحم اللہ مشروع صاحب عثب عثبانی نے اور قرارداد مقاصد جو تیار کی اللہ اکبر وہ اس کا مسودہ کچھا مسودہ کہ ایک ورق میرے پاس ہے قلبی کاغذات میں نکال دوں گا تو نکال آئے گا وہ انشاءاللہ اس میں شیخ غلط ملا مشروع عثب 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 کئی کئی قلم ان کا لگا ہوا ہے کئی والد صاحب کا لگا ہوا ہے کئی زفر عثب 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 قرارداد مقاصد مصودہ بالآخر ان حضرات نے تیار کیا تیار کرنے کے بعد علیاء خد مرہوم کے پاس گئے مشورہ کے بعد اور ان سے کہا کہ اب تک تو میں کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے پاکستان کا کام دستور اسلامی کا کام تیجے سے چلے لیکن مسلسل لکاوٹیں پیش آ رہی ہیں اب میں نے قرارداد مقاصد تیار کی علماء کے مشورے سے اگر آپ اس کو طیب مانتے ہیں تو بہت نور نالانور اور اگر آپ اس کو نہیں پاسکار آ سکتے تو میں آج استعفہ دے دوں گا اسمبلی سے یہ میری آخری مجلس ہوگی اللہ مجلس صاحب اسمانے نے کہا دستور ساتھ اسمبلی تھی اسمبلی میں کہ میں اسمبلی سے استعفہ دے دوں گا لیاغ تلی خان مغروم بہت سمجدار آدم بھی تھے نیک اور شریف انسان تھے نواب زادے تھے وہ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ مشیبی عام عثمان یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر ان کے بات نہیں مانی جائے گی تو استعفہ دے دیں گے اس قیفیت تھی کہ پورے ہندوست پورے ملک میں شیخ اسلام اللہ مشیبی عثمان کے بعد چلتی تھی دینی معاملات میں انہی وہ شیخ الاسلام تھے تو اگر وہ الگ ہو جاتے تو ایک طوفان برپا ہو جاتا پورے ملک میں تو لیاق عدل خان مغروم نے کہا کہ حضرت آپ پریشان نہ ہو یہ مجھے دیجئے کل کوئی ملی کا اجلاس ہونے والا ہے اس قرآدات مقاسد کو میں پیش کروگا چنانس اگلے دن جو اجلاس ہوا ہے اسم بلی کا دار لکومت تو یہ تھا قومی دستور سعید سم بلی تھی تو اس دن ہم لوگ سب گئے تھے قومی دستور سعید سم بلی میں یہ منظر دیکھنے کے لئے کہ وہ کس طری لیاقت خان مرہوم پیش کر رہے ہیں یہ قرآدات مقاسد والد صاحب رحمت اللہ بھی ہم سب جتنے ہم کراچی کے دین دار طبقے کے لوگ تھے اسم بلی میں پہنچے ہوئے تھے ہم اوپر سے دیکھ رہے تھی لوگ اور اسم بلی نے اس کو متفقہ طور پر انظور کی جا قدل خان نے تیار کر لیا تھا لوگوں اور پھر اس پر اللہ مشیب رحمت صاحب عثب نے تقریر کی یہ دونوں تقریریں آج تک منظر یاد ہے پھر یہ ہوا ہے کہ پتہ نہیں کتن دن تک ہفتوں تک دن میں ایک آج مرتبہ ضرور یہ دونوں تقریریں شروع ہوتی تھی اور جہاں تقریر رہی تو ہوتی ہوتی پوری چھٹ لوگ ریڈیو پر سننے کے لئے کھڑے آج عجیب جشن کا منظر تھا کہ پاکستان جس مقصد کے لئے بنا تھا قرآن آداد مقاصد نے اس کو متعین کر دیا دستود کی ایک لائن متعین کر دی تک وہ آگے بڑھ نہیں سکے یہاں تک لیاقہ دلخان مرہوم کو راول پنڈی میں شہید کر دیا گیا اور اب جو صورت بنی وہ جو ہوئی کہ قائد آزم محمد اللہ جنہ کی جگہ پر تو آئے تھے حجان عظم الدین گورنر جنرل ہو کر یہ ایک شریف انسان تھا بے ذرر انسان تھا شریف انسان تھا نواب تھے اپنے وقت شریف انسان تھا نماز روزے کا پابند اپنے ہاں گورنر جنرل ہاؤس کے علاقے میں اس نے مسجد بنوائی اور ترابی کے لیے خوابی قرآن کو بلوائے اللہ محمد بینا صاحب سبحانی سبح ترابی ان کے پیچھے پڑھتے جو چپل ہوتا تھا اس میں ٹکی لگے جوڑ لگے ہوتے تھے اتنے ساتھ آدمی تھے جمعہ کے نماز میں ہم دیکھتے تھا شریف انسان وہ گورنر جنرل تھے اور لیاقہ دلی خان مروم وزیر آزم تھے جب لیاقہ دلی خان مروم کو شہید کر دیا گیا تو ان کی جگہ پر خواج جنازم مدین صاحب کو وزیر آزم مقرر کر دیا گیا اور گورنر جنرل بنا دیا گیا اس نے خباست کی سب سے پہلے جو اس بلک کو رخ مرنے کی کوشش کی اور اتحاد کو پارا پارا کیا اور جو اسلام کا نظریہ تھا پاکستان کا اس کے خلاف لے جانے کی کوشش کی اور وہ شخص ہے غلام محمد اس نے بنیاد رکھی ہے اس کے پاس مسئلے چلے ہیں سارے کے سارے اور غلام محمد کے بارے میں عجیب غریب قصہ یہ پیش آیا کہ ان کے گھر والوں کے خواہش تھی کہ ان کو دفن کیا جائے قیاد عظم کے قریب میں لیکن غالب محترم فاطمہ جنہ حیات تھی اور دوسرے لوگ بھی انہوں نے اس کی رازت نہیں دی کہ ہم دفن نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ غلط آدمی تھا چنانچہ اس کو جگہ کہاں ملی گورہ قبرستان میں ملی عیسائیوں کا قبرستان ہے گورہ قبرستان ماں دفن کیا گیا اس کو امانت کے طور پر مشروع کہ امانت کے طور پر یہاں رکھا جا رہا ہے پھر بعد میں ان کو منتقل کیا جائے گا پھر سننے میں یہ آیا کہ بعد میں کھولی گئی قبر تو وہاں ساپ اور بچھو تھے ساپ اور بچھو سے بھری ہوئی تھی وہ قبر تو اس کو بند کر دیا گیا مہین گورہ قبرستان مہین گورہ قبرستان میں یہ اس کو الامین نظر لوگوں کو دکھا دیا یہ پرسناک انجام اس کا پھر بات یہ کہ یہ لمبی داستان ہے یہ بہت لمبا قصہ ہے لیکن یہ ہوا ہے کہ جہاں تک مادی ترقی کا معاملہ ہے وہ سب زیادہ میرے ردی ایوب خان نے کی دور رس منصوبے انہوں نے بنائے اور اسمال انڈسٹریز کا انہوں نے منصوبہ جاری کیا اور بڑے پیمانے پر کیا وہ بڑا حکیمانہ تھا تا کہ ہمارے گاؤں گوٹوں میں چھوٹی چھوٹی بستیوں میں لوگ دستکاری اور چیزیں چھوٹی چھوٹی مصنوعات کو استیار کریں اور جو رخ ہو رہا ہے کہ سب لوگ حجرت کر کر شہروں میں آ رہے ہیں بروق جائیں اور وہ آباد ہوں اس قسم گول بھی بہت سارے اس نے ترقیاد کام میں سمجھتا ہوں ترقیاد کام سب زیادہ اس نے کی لیکن اس دمانے میں ان کے اوپر مسلط ہو گیا تھا منکرین حدیث کا ایک بڑا طبقہ اور انہوں نے اس کے ذہن کو خراب کر دینی معاملات میں اور اس نے خلاف قانون قوانین آئلی قوانین نافذ کی علماء کی سخت مخالفت کے باوز والی صاحب نے خط بھی لکھا ملاقات بھی کی لیکن اس نے کچھ نہیں کیا دماغ پر اس کا سوار ہو گیا تھا تو علماء کو اس کی مخالفت کرنی پڑی اس وجہ سے وہ نے جہاں تک ترقیہ تک کام ہے سب زیادہ اس گمانے میں ہوئے ہیں اس کے بعد پھر بٹو صاحب نے نعرہ تو لگایا اسلامی سوشلیزم کا اور اس وجہ سے ہم نے تمام علماء نے مخالفت بھی کی ہمارے بزرگوں نے کہ سوشلیزم کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اسلام ہے اسلام بس اسلام ہے سوشلیزم کا کیا مطلب ہے اسلام سوشلیزم پاکستان اسلام کے لئے بنا تھا ہم اسلام کے پیروکار ہیں اور اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا مذہب اسلام سیاست جمہوریت اور معیشت سوشلیزم یہ قسم کا کافرانہ نعرہ تھا اللہ پناہ میں رکھ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ہمارا اسلام نماز روزے کے تک تو مسلمان ہیں لیکن تجارت میں ہم کمیلوزم والے کام کریں گے سیاست میں مغرب جمہوریت والے کام کریں نعرہ تو یہ تھا اور اس کی ورہ سے مغرب ممالک نے ان کا ساتھ بھی دیا لیکن وہ آدمی بہت 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 ساری خوبیوں کا انسان بھی تھا اختلاف اپنی جگہ پر ہے مرشقی پاکستان کا ثانیہ بھی ہونے میں اللہ پناہ میرا کھلا اس کو معاف کر دے مسلمان تھا اسی کے سر بھی ہے اور ہم علماء نے سوچالزم کے کیا کہ میں اس مل پر حکمت نہیں چلا سکتا جب تک یہاں اسلامی نظرے کے مطابع کام نہ چلے تو اس نے دستور تہتر کا بنایا جو اسلامی دستور ہے اس نے او آئی سی قائم کروائی اس نے ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا اس نے غیر مسلم قلیت قادیانیوں کو غیر مسلم قلیت قرار دیا یہ بڑی حمد والے کام تھے یہ ہر ایک کبس کا کام نہیں تھا شراب پر بھی پابندی لگائی جوہ پر بھی پابندی لگائی ہمارے پی آئی اے کے جہازوں کے شراب سرو ہوتی تھی میں خود دیکھتا تھا لیکن اس شخص نے پابندی لگائی یہ بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دی مشرقی پاکستان کا ثانیہ بھی اس کے حصے میں آیا جس طرح کے اور بہت سارے لوگوں کے حصے میں آیا لیکن یہ کام بھی کر گئے کیا بھی اللہ تعالی اس کی خوبیاں بخش دے ان خوبیوں کی وجہ سے کام تو بڑے بڑے کر گئے آدمی باہمت تھا بات یہ کہ آدمی کو متاسب نہیں ہونے چاہیے کسی کی جو اچھی بات ہے اس کو ماننا چاہیے کسی کی بری بات ہے اس کو آنے چاہیے تو ذلقار علی بٹو صاحب نے جو کام کی وہ یہ ہیں اور پھر لیاقت پھر زیوال اقصاب کا زمانہ آیا اگر اصولی طور پر بلکل غلط کام تھا کہ انہوں نے مارش اللہ نافذ کیا اور دستور کو معتل کیا بلکل ناملاسب کام تھا اور وہ لیکن ہمارے سیاسی لوگوں نے صورتحال ایسی بنا دی تھی کہ اس کے بغیر شہر ایک آد نہیں تھا تو دیعو اللہ صاحب آگئے وہاں اور اس شخص نے آ کر ڈالی اس کی تفصیلات ہیں بہت کچھ ہماری ان کے ساتھ میٹنگ بہت رہی ہیں بہت الحمدللہ یہاں دارلم بھی کئی مرتبہ آئے ملاقات بار بار ہوئی صبح سے شام تک رات تک ہماری میٹنگ ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں ہم نے اس شخص کو مخلص مسلمان پایا مرد پر رشک آیا تو یہ ان کے خوبیاں تھی اور میں ان کو یہ نہیں سمجھتا کہ واضح میں دنیا دار تھی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کوئی الزام ان کا پر یہ نہیں تھا اب دیکھیں اس کے بعد مخالف پارٹی حکومت پر آئی اگر ان کو کوئی زراسہ بھی ملتا تو اچھالتے کوئی ایک بھی چیز اس کے کرپسن کی نہیں لا سکا کوئی بڑے سے بڑے مخالف یہ اس کے خوبیوں کی بات تھی ہر انسان کی خوبیاں بھی ہوتی ہے کمزوریاں بھی ہوتی ہے بس رکلنے کا رہا تو خدا کا خوف اپنی موت کو آدمی سامنے رکھے زندگی ہمیشہ رہنا نہیں جو بھی آیا دنیا میں جانے کے لئے آیا رہنے کے لئے نہیں آیا جب تک موت کو بھولے رہیں گے تو کرپسن بھی کرتے رہیں گے موت یاد رہے گی تو کرپسن سے بھی بچیں گے بلکل چودہ آگست کے یوم آزادی کو بڑے خوشو اور اللہ تعالیٰ کی دعاوں سے شروع کرنا چاہیے اور ملک کے لئے حفاظت کی دعائیں بھی کی جائیں اور ملک میں اسلام کے نفاظ کی دعائیں بھی کی جائیں اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان کی جغرافیہ سردوں کی بھی حفاظت فرمائے نظریات سردوں کی بھی حفاظت فرمائے یا حق قبول بالا فرمائے اور پاکستان کو صحیح معنی اسلام جمہوریہ پاکستان بنا دے اسلام ریاست بنا دے اللہ تعالی حفظ کے ساتھ ہمیں صحیح معنی اسلام فراہی مثالی ریاست بنا دے اللہ تعالی پاکستان کو اس کے دعا کرنی چاہیے اور چودہ آگست کا زمانہ آرہا اس میں اپنی خوشی کے اظہار کے لئے پاکستان کہ جنڈے کو سربلند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ نظریہ اسلام کا جنڈہ ہے یہ اسلامی قومیت کا جنڈہ ہے اس بات کا جنڈہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں ایک ملت ہیں اور اصل میں یہ ساری مسئیبتیں ہمارے اوپر جو آئی ہیں ہماری کبھی اجائزہ لینے کی ضرورت ہمارے صحافی کسط تک صحافت میں اپنے اس دن مہداری کو پوری کر رہے ہیں کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صحافی ہیں جس کا نظریہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں اور جس کا نظریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اس کے ہوں کہ اندر کہاں سے طاقت آئے گی کہاں سے خوصل آئے گا اللہ تعالی ہمارے ہمیں سب کو اپنے عامال کی اصلاح کی توفیق اتفرمائے اور گناہ سے توبہ کی توفیق اتفرمائے وآخر دعوانہ www.thesekoran.com www.thesekoran.com